جب مہوِ عطا حق کے ولی ہوتے ہیں تحریر کے الفاظ جلی ہوتے ہیں تحریر کے الفاظ جلی ہوتے ہیں اور قرطاس پہ ہوتا ہے صحیفوں کا نزول جس وقت تصور میں علی ہوتے ہیں قرطاس پہ ہوتا ہے صحیفوں کا نزول جس وقت تصور میں علی ہوتے ہیں دیدار میں آنکھوں کو لہو کرتا ہے دامانِ تحارت کو رفو کرتا ہے دامانِ تحارت کو رفو کرتا ہے اور اے شہرِ نجف تجھ سے گزرنے کے لیے سورج بھی سمندر میں وضو کرتا ہے تحارت کو رفو کرتا ہے تحارت کو رفو کرتا ہے تحارت کو رفو کرتا ہے دامانِ تحارت کو رفو کرتا ہے اور اے شہرِ نجف تجھ سے گزرنے کے لیے سورج بھی سمندر سے وضو کرتا ہے یہ روائی بھی ملاحظہ کیجئے کہ ہر سمت چراغوں سے فضا نوری ہے غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے اے خون تیرا کام ہے چلتے رہنا یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے ہر سمت چراغوں سے فضا نوری ہے غم مقصد تخلیق کی مجبوری ہے اے خون تیرا کام ہے چلتے رہنا یہ عشق اسی کام کی مزدوری ہے یہ قطع ملاحظہ کر لیے کہ جہاں پہ عشق بہائے تھے میرے مولا نے جہاں پہ عشق بہائے تھے میرے مولا نے وہاں کی خاک سے اب آفتاب اکتے ہیں وہاں کی خاک سے اب آفتاب اکتے ہیں اور اسیر ہو کے چلے تھے برہنا پا سجاد اسی لیے تو زمین سے گلاب اکتے ہیں اسیر ہو کے چلے تھے برہنا پا سجاد اسی لیے تو زمین سے گلاب اکتے ہیں جہاں پہ عشق بہائے تھے میرے مولا نے وہاں کی خاک سے اب آفتاب اکتے ہیں اسیر ہو کے چلے تھے برہنا پا سجاد اسی لیے تو زمین سے گلاب اکتے ہیں سلام مولا عباس کی حوالے سے حلال نفی صاحب موجوں کو سلام کروا کے چلے گئے میری بھی موجیں ملاحظہ کر لیے کہ مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں عباس کے دیدار میں پرچم ہوئی موجیں مشکیزہ جو دیکھا تو منظم ہوئی موجیں عباس کے دیدار میں پرچم ہوئی موجیں اور پانی پا کھلے پھول پرہرے کی ہوا سے پانی پا کھلے پھول پرہرے کی ہوا سے ساحل پا سجاد چاند تو شب نم ہوئی موجیں پانی پا کھلے پھول پرہرے کی ہوا سے اور ساحل پا سجاد چاند تو شب نم ہوئی موجیں وہ ابباسِ دلاور کی سنا ہونٹوں پائی ابباسِ دلاور کی سنا ہونٹوں پائی کچھ مثلِ ابو ذرکائی میسم ہوئی موج ہے ابباسِ دلاور کی ابباسِ دلاور کی سنا ہونٹوں پائی کچھ مثلِ ابو ذرکائی میسم ہوئی موج ہے اور اونچا جو ہوا اور علم دستِ جری میں اونچا جو ہوا اور علم دستِ جری میں دریا کے مسلِ پہ ادھر خم ہوئی موج ہے اونچا جو ہوا اور علم دستِ جری میں دریا کے مسلِ پہ ادھر خم ہوئی موج ہے اور سقائے سکینہ نے نظر نہر پہ پھیری سقائے سکینہ نے نظر نہر پہ پھیری ایک آن میں تصویرِ محرم ہوئی موج ہے اور پانی میں بپا ہونے لگی مجلسِ سرور پانی میں بپا ہونے لگی مجلسِ سرور ساکر ہوا دریا صفِ ماتم ہوئی موج ہے سقائے سکینہ نے نظر نہر پہ پھیری ایک آن میں تصویرِ محرم ہوئی موج ہے اور پانی میں بپا ہونے لگی مجلسِ سرور زاکر ہوا دریا صفِ ماتم ہوئی موج ہے اور خود اپنے کو پانی نے بڑے فقر سے دیکھا خود اپنے کو پانی نے بڑے فقر سے دیکھا ابباس کے قدموں میں معظم ہوئی موج ہے ابباس کے قدموں میں معظم ہوئی موج ہے اور چپ چاپ چلی آئیں سوے مشکِ سکینہ چپ چاپ چلی آئیں سوے مشکِ سکینہ ابباس کے جب غیس کی محرم ہوئی موج ہے خود اپنے کو پانی نے بڑے فقر سے دیکھا ابباس کے قدموں میں معظم ہوئی موج ہے اور چپ چاپ چلی آئیں سوے مشکِ سکینہ ابباس کے جب غیس کی محرم ہوئی موج ہے اور ابباس کے شانوں پا جو بکری ہوئی دیکھیں ابباس کے شانوں پا جو بکری ہوئی دیکھیں ان ظلفوں کی تقلید میں ریشم ہوئی موج ہے ابباس کے شانوں پا جو بکری ہوئی دیکھیں ابباس کے شانوں پا جو بکری ہوئی دیکھیں ان ظلفوں کی تقلید میں ریشم ہوئی موج ہے اور جب سبز گھٹا لائے وفاؤں کا مسیحہ جب سبز گھٹا لائے وفاؤں کا مسیحہ جذبات میں نمدیدہ مریم ہوئی موج ہے جب سبز گھٹا لائے وفاؤں کا مسیحہ جذبات میں نمدیدہ مریم ہوئی موج ہے جب سبز گھٹا لائے وفاؤں کا مسیحہ جذبات میں نمدیدہ مریم ہوئی موج ہے جب سبز گھٹا لائے وفاؤں کا مسیحہ جذبات میں نمدیدہ مریم ہوئی موج ہے جذبات میں نم دی جائے مریم ہوئی موجیں اور پانی کا گلا شیر نے پنجے میں دبایا پانی کا گلا شیر نے پنجے میں دبایا دم گھٹنے لگا نہر کا بے دم ہوئی موجیں پانی کا گلا شیر نے پنجے میں دبایا دم گھٹنے لگا نہر کا بے دم ہوئی موجیں دم گھٹنے لگا نہر کا بے دم ہوئی موجیں اور یہ شیر بکور خاص دیشان میں ہوں کہ جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینت قوسر جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینت قوسر جو پاؤں کے نیچے تھیں وہ زمزم ہوئے پانی کا گلا شیر نے پنجے میں دبایا دم گھٹنے لگا نہر کا بے دم ہوئی موجیں جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینت قوسر جو پاؤں کے نیچے تھیں وہ زمزم ہوئی موجیں جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینت قوسر جو پاؤں کے نیچے تھیں وہ زمزم ہوئی موجیں جو پاؤں کے نیچے تھیں وہ زمزم ہوئی موجیں وہ ابباس کے پیکر میں تھی وہ تشنا دہانی ہونٹوں کی تپیش دیکھ کے نیلم ہوئی موجیں عباس کے پیکر میں تھی وہ زمزم ہوئی موجیں جو پاؤں کے پ Св Gelote جو پاؤں کےکار میں تھی وہ تشنا دہانی ہوتوں کی تپش دیکھ کے نیلم ہوئی موجہیں اور یہ آخری شعر کہ جب ہو نہ سکی خائمہ سرور میں رسائی جب ہو نہ سکی خائمہ سرور میں رسائی کفار کے کردار پہ برہم ہوئی موجہیں کفار کے کردار پہ برہم ہوئی موجہیں اور کیا بات ہے کازم تیرے دریائے سخن کی ڈھائری نہ روانی نہ کبھی کم ہوئی موجہیں عباس کے پیکر میں تھی وہ تشنا دہانی ہوتوں کی تپش دیکھ کے نیلم ہوئی موجہیں جو ہاتھ تک آئیں وہ بنی زینتِ کوسر جو پاؤں کے نیچے تھی وہ زمزم ہوئی موجہیں جو ہاتھ تک آئیں